بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل دیئر کینڈیڈیڈیڈ سوپفلی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دیئر سٹوڈن آج کس ویڈیو لیکچر کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ کمپلیٹ پیپر کپی کے پلیس کا جو 6 اکتوبر 2024 کو ہو چکا ہے اٹا کے ثروف مکمل پیپر ون بی ون کر کے آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے والا ہوں سو لیٹس سٹارٹڈ آور ٹوڈے ویڈیو فرسٹ افال آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل پر نیو آئے ہیں تو پریس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بے لائکن کے بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے پارٹ نمبر اے ہے جس میں ٹوٹل اسی ایم سکیوز ہوتے ہیں اسی میں سے 32 ایم سکیوز سے آپ لوگوں کا پیپر پاس ہوتا ہے کمپلیٹ پیپر میرے پاس ہے انشاءاللہ اس کو مکمل ون کر کے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں یہ رنڈمی میں آپ کے ساتھ یہ سارے کے سارے ایم سکیوز ہیں اب ہم ایک ایک کر کے اس کے تمام طرح ایم سکیوز ڈسکس کرنے والا ہیں اگر آپ لوگوں میں سے کسی سٹوڈن نے فردر یر کے لیے کسی بھی ٹائم کے لیے ٹیسٹ پرپریشن کرنی ہو آپ لوگ ہمارے اس دیئے کے نمبر پر ورسپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو ٹیس کی تیاری کروائیں گے الحمدللہ سے اس پیپر میں آلموس سیشن ہمارے والا آیا ہوا تھا ٹھیک ہے جو میں آپ لوگوں کو ابھی اس پیپر کے اندر ون بی ون کر کے بتانے والا ہوں نمبر ون کے اندر کوسٹن ہے اسلامی کانفرنس تنظیم OIC کے قیام کی پہلی کانفرنس کہاں منقد ہوئی تو یہ رباد کے اندر ہوئی تھی تو یہ کوسٹن بھی ہمارے نورس کے اندر جن سٹورن نے اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا آپشن نمبر سی تھا رباد کے اندر ہوا تھا اس میں فردہ یہ ڈیٹیلی بھی لکھی ہوئی تھی کہ بائی سے پچیس ستمبر ستمبر انیس سو انہتر کو بائی سے پچیس ستمبر انیس سو انہتر کو نائنٹین سکسٹی نائن کو یہ والے جو ہے منقد ہوئی تھی اس کا آپشن نمبر سی جو ہے وہ کریکٹ انصر ہو گیا اب سیکنڈ کوسٹن کی جانے بھائیں سیکنڈ کوسٹن میں لکھا ہوئے چین اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون کی علامت کون سی ہے اچھے دفاعی یہاں پر جو ہے وہ چین اور پاکستان کے درمیان دفاع کون سا ہے اگر معاشی منصوبہ بندی کی بات کیجئے تو وہ سی پیک ہے دفاعی کے اگر بات کیجئے تو دفاع کے اندر جو ہے پاکستان اور چائنہ کا جو ہے وہ لڑاکہ تیارہ ہے جس کو جے ایف سیونٹی تھندرٹ کہا جاتا ہے اپشن نمبر بی ازداد کرکٹ انسر کوسٹن نمبر تھری کے اگر بات کریں تقسیمUS ہند کے وقت کشمیر کے حکمران کون تھا کشمیس چوہے تقسیم کے وقت کشمیر کے جو حکمران تھا وہ راجہ مہاراجہ ہاری سنگ تھا چونہ نمبر ہمارے پاس اے جو ہے وہ کرکٹ انسر ہو جائے گا اس میں ہمارے پاس اپشن نمبر جو ہے وہ اے کرکٹ انسر ہو جائے گا مہاراجہ ہاری سنگ اور جو اگر چھوٹی بڑی ریاستوں کی بات کریں تو وہ میں نے آلے لیے اپنوں کو بتایا تھا 653 چھوٹی بڑی ریاستیں تھی یہ دو کوستن اٹ سیم ٹائم وہاں پر جو ہے وہ نورسک اندر ایویلیبل تھے نیک سو کوستن ہمارے پاس پاکستان کا سوری کشمیر کا جغرافیائی طور پر کس ملک سے زیادہ قربت ہے ٹھیک ہے کشمیر کا اب اچھا کہ کشمیر کا دیکھیں تو کشمیر کا افغانستان کے ساتھ بھی ہے چین کے ساتھ بھی ہے پاکستان کے ساتھ بھی ہے بھارت کے ساتھ بھی ہے 55% کے اوپر اس کا جو ہے وہ بھارت کا قبض ہے ہے باقی جو ہے اس میں جو کچھ ازاد ہیں کچھ ابھی بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایکٹ کے تے چل رہی ہیں جیسے کہ اپنوں کو پتا کشمیر کا لیکن اگر دیکھیں تو اس کی دو سائٹوں سے یہ جو ہے ایز پاکستان کے اندر پاکستان کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے زیادہ سٹون نے پاکستان نہیں لگایا ہوگا لیکن اس کا کنفرم نہیں ہے کیونکہ چین کے ساتھ بھی ٹچ ہو رہا افغانستان کے ساتھ بھی بھارت کے ساتھ بھی پاکستان کے ساتھ بھی میرے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ پاکستان کریکٹ انصر ہے کیونکہ اس کے دو سائٹوں سے یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہو رہا ہے کشمیر سو اس وجہ سے اپشن نمبر سی میرے کارڈنگ کریکٹ انصر ہے ناٹ کنفرم ہنڈرڈ پرسنٹ باقی ناٹ کسن کی بات کریں پاکستان کی غیر ملکی ذریعہ مباطلہ کا بڑا ذریعہ کونسا ہے تو سب سے بڑا جو ہے وہ کونسی فصل کونسی تو وہ کپاس کی ہے اوپشن نمبر اے جو ہے وہ کریکٹ انصر ہے ناٹ کسن جو کوشن اس کے بعد علامہ محمد اقبال کے پیدائش کب ہوئی علامہ محمد اقبال جو ہے وہ 877 کے اندر پیدا ہوئے 877 کے اندر پیدا ہوئے تو اوپشن نمبر چھے کے بعد کوسٹن نمبر سیون کی جانب آ جاتے ہیں بھارت نے مشرقی پاکستان میں الادگی پسند اناثر کی مدد کب کی تو یہاں پر تھوڑا سا بلور سا ہے جس میں جو کہ سکوت دھاکے میں ہوئی کوسٹن یہ ہے کہ بھارت نے مشرقی پاکستان میں الادگی کے جو پسند اناثر تھے ان میں مدد کب کی جو کہ سکوت دھاکے میں ہوئی تو وہ انیس سو کرتر میں ہوئی تھا نائنٹی سیونٹی ون کے اندر بنگال کی تقسیم ہوئی تھی تو اس میں جو ہے وہ بھارت نے کیا کہتا مشرقی پاکستان کو پاکستان سے کیا کہتا الادگ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ان لوگوں نے فرانس کا دار الحکومت کیا ہے تو پیرس کیا ہے جو ہے وہ فرانس کا دار الحکومت یہ کوسٹن بھی آر ایڈی سٹونٹ میں آپ لوگوں کو کروایا ہو تھا یہ اوپر والا بھی کروایا تھا اس سے اوپر والا بھی سارا کروایا ہو تھا دنیا کا سب سے بڑا سمندر کون سا ہے بیرل کائل جنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے یہ کوسٹن بھی کروایا ہو تھا جو ہے وہ اوکینز کے سمندر کے بارے میں بتایا ہو تھا ڈیپیس کے بارے میں بتایا ہو تھا تمام طرح کی ڈیٹیل ہم نے اپنے الگ الگ ویڈیو لیکچر کے اندر کی ہوئی تھی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیکس کوسٹنمہ دس کی جانب آ جاتے ہیں کوسٹنمہ دس میں مارے پاس کوسٹنمہ دس میں یہ کہہ رہا ہے ون آف ون آف دا ٹیوز آپ لوگوں نے لگانا تھا کیا لگتا تھا واز کیچ اس کیچ اٹھ ہیز بین کیچ ویل کیچ تو یہ لگ جائے گا واز کیچ کیونکہ کل کی بات ہو رہی ہے تو لگ جائے گا واز کیچ آپشن نمبر اے جو ہے وہ کریکٹ انسر ہے نیسے کوسٹن کی بات کریں چوز دا کریکٹ سنٹنس آپ لوگوں نے کریکٹ سنٹنس یہاں پر آپ لوگوں نے چوز کرنا تھا تو اس میں لگ جائے گا اگر آپشن نمبر بی کو دیکھیں زیادہ سیوٹیبل آپشن نمبر بی ہے آئیم ٹائیڈ آف ورکنگ ٹھیک ہے آئیم ٹائیڈ آف ورکنگ آپشن نمبر بی از دا کریکٹ انسر نیسے کوسٹن ہی مارے پاس which of the following is a model word model word کون سا ہے تو model word مارے پاس ہو جائے گا can c a n can ہمارے پاس کیا آ جائے گا model word کے اندر آ جاتا ہے نیسے کوسٹن ہی مارے پاس how many syllables do the word information has last جو information ہے information کے اندر کتنے syllables ہیں information اس میں total کتنے syllables ہیں four ہیں option number d is the correct answer in الگ ہو جائے گا far الگ ہو جائے گا may الگ ہو جائے گا shun الگ ہو جائے گا information four is kind of syllables ہیں نیسے کوسٹن ہی مارے پاس some of the crockery has lost has lost its shining تو اس میں کہتا ہے کہ کچھ جو shining ایسی ہوتی ہے کچھ جو crockery ایسی ہوتی ہے جس کی جو چمک کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو اس میں لگ جائے گا its shining option number a is the correct answer next question کے اگر بات کریں evening is to morning as dinner is to breakfast جس طرح کہتا ہے کہ evening is to morning جس طرح جو ہے وہ evening evening کہا جاتا ہے شام کو morning کہا جاتا ہے صبح کو جس طرح صبح سے شام سے صبح اسی طرح dinner کہا جاتا رات کے کھانے کو breakfast کہا جاتا ہے صبح کے کھانے کو اسی طرح dinner to breakfast option number b is the correct answer next question ہے choose the word opposite in meaning to یہاں پر مارے پاس آپ لوگوں نے ایک word تھا یہ جو word ہے اس کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے opposite meaning والا word choose کرنا ہے تو word جو ہمارے پاس ہے وہ delixi delixi کہا جاتا ہے نزاکت کو ٹھیک ہے اس میں جو اس کے لئے suitable اس کا opposite meaning والا word تھا وہ اس کے ہے جی اگر option number friendless ability اس کے بعد option number c کو دیکھیں option number c ہمارے پاس ہو جائے گا correctness ٹھیک ہے option number c is the correct correctness ٹھیک ہے i think correctness ہی لکھا ہو توڑا سا بولو سا ہے correctness ہی اس کا option ہے ٹھیک ہے نزاکت تو اس کا الٹ یہ ہو جائے گا correctness اس کے لئے next مارے پاس question ہے یہ بھی ہوگی ہے choose the correct sentence i have go to spin i have go to spin i have never been to spin اگر ہم اس کا دیکھیں i have never been spinning ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ suitable ہے تو یہاں پر i have never been to spin کو ہم کر لیتے ہیں اگر never been spinning ہو جاتا تو وہ ہمارے پاس یہاں پر زیادہ suitable تھا next ہمارے پاس question ہے identify the exclamatory exclamatory لکھا ہے sentence in the following آپ لوگ یہ sentence دی ہو ان میں سے آپ لوگ نے exclamatory find out کرنا تھا exclamatory exclamatory کون سے ہوتے ہیں جو کسی خوشی یا غمی کے موقع پر یا ہم sudden feelings ہوتی ہیں اگر time کے اوپر ہم یہ use کرتے ہیں تو ایک option number i got and my book report تو اس exclamatory کا sign ہوتے تو ہم نے اس کو use کر لیا اپشن number a next question ہم پاس what does the suffix less mean in the word hopeless hopeless کنر جو suffix ہے یہ کون سا ہے تو یہ ہو جائے گا without option number b is the correct answer the teacher explain the lesson change the voice teacher explain the lesson تو اس کے آپ لوگ کیا کرنی تھی voice change کرنی تھی اگر ہم اس کو appropriate دیکھیں کیونکہ یہ اکٹو وائز کو اگر ہم پیس وائز کندر change کریں گے تو یہ پاس درجاز میں کون سا جنور کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتے تو جنگل کا بادشاہ جو ہے اس کے بعد دکھا ہوئے ایٹا کون ڈا لکھا ہوئے شیئر اس کے بعد چیتا تو شیئر کو کہا جائے تو option number c is the correct answer اینا کون ڈا اپشن بی میں ڈا درجاز میں دنیا کا سب سے بلند ترین پہاڑ کون سا ہے ماؤنٹ ایوریس جو دنیا کا بلند ترین پہاڑ ہے کیٹو جو دنیا کا سیکن نمبر کا بلند ترین جب کیٹو پاکستان کا پہلے نمبر کا بلند ترین اور جب پوری دنیا کے گربات آجے گی تو کو ہمارے پاس کو دیکھیں انسولین کی کمی سے خالی جا کے بی ماری کا باعث بنتی ہے انسولین کی کمی شگر کا باعث بنتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں تو اس میں پہلے دنیا میں خوش رو دنیا میں زندگی بسر کرو اپروپیٹ یہی لگ رہے تھرڈ میں دنیا میں ہمیشہ اپنوں کے ساتھ رہو دنیا میں اس طرح رہو کہ لوگ تمہیں یاد کریں اپشن نمبر بیس میں موسٹ اپروپیٹ سیوٹیبل ہے اپشن نمبر ڈی بھی ہے لیکن بی جو اس دا کرنسر ہے اطاعت کے لفظی معنی کیا ہے اطاعت کے لفظی معنی ہوتا ہے پیروئی کرنا اپشن نمبر سی اس کی اطاعت کرتے ہیں نیس کوسٹن نمبر کو دیکھیں انسان کے پاس حق جاننے کے لئے کون سا ذریعہ سب سے ایم ہے اچھا حق جاننے کے لئے اب یہاں پر تجربات تجربات کے لئے حق جاننے کے لئے بات کے ضرورت نہیں اکل کے لئے بھی نہیں قرآن مجید اگر اس میں لکھا ہوا تو مشاہدات کی مشاہدات بھی ٹھیک ہے لیکن قرآن مجید اس میں سب سے زیادہ ٹھیک ہے یہی ہو جائے گا قرآن مجید کو دیکھیں قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ نبی کہا گیا ٹھیک اپشن نمبر سی نیچو کوستن کی بات کریں زکاة اسلام کا خالجہ رکن ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس کلمہ شہادت ہے پھر اس کے بعد نماز روزہ زکاة ہج زکاة ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا چوتھا ہو جائے ٹھیک اپشن نمبر سی نیچو کوستن لکھ دی جاتی ہے تین سو بار ہے یا سات سو اس کوستن کا کنفرم نہیں سٹوڈن کوستن نمبر تھرٹی کو آپ لوگ پوائنٹ کے اندر رکھ لیں نیکس جو ہے وہ لکچر سیشن ٹو کے اندر پارٹ ٹو کے اندر کنفرم کر کے ڈسکس کر دیں گے ٹھیک میرے کارڈنگ سات سو ہے لیکن کنفرم نہیں ٹھیک پہلے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اپشن نمبر ایزدہ کریکٹر نیکس کوستن مارے پاس کوستن نمبر تھرٹی تھری نبوت کے دسویں سال مسلمانوں نے کفار کے مظالم ستنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ کی جانب ہجرت گئی تو دسویں ہی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو بھی دیکھ لیجی گا نیکس کوستن ہمارے پاس تھرٹی فائف ہے فرا نے توتے کو چوری ڈالی اس جملے میں فائل کون سا ہے اچھا فائل فائل تو یہ اس میں فائل ہو جائے گا فائل ہو جائے گی فائل ہو جائے آپشن نمبر ڈ اس سٹوڈن یہاں تک ہم نے جو اپنا پار نمبر 34 کر لیے ہیں 34 ہمارے ہو چکے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم 35 سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر 35 سے 80 تک انشاءاللہ پورے پورے پیپر کو ایک ویڈیو لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کر لیں گے جو سٹوڈن جو کوشن میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں آپ کو سمجھ آ چکے ہوں جن کو میں نے آپ کو کہا کہ ان میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے وہ نیکس ویڈیو کے اندر میں کلیر کر دوں گا باقی